بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سیکس جو فلویڈ ڈینیمکس کے اوپر ہے اس میں ہم ڈریک فورس کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ڈریک فورس آپ کی وہ فورس ہوتی ہے جب آپ کا کوئی بھی آپجکٹ جب فلویڈ کے اندر سے پاس کرتا ہے کسی بھی فلویڈ میں سے گزرتا ہے فلویڈ میں آپ کی گیسز بھی آ جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا لیکوڈ بھی آ جاتے ہیں تو جب وہ لیکوڈ یا گیسز میں سے جب کوئی بھی آبجکٹ گزرتا ہے تو اس کو ایک مضاحمتی فورس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مضاحمتی فورس کو ڈریک فورس کہتے ہیں تو یہاں میں نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھتی ہے تو یہاں جو کی ورڈ ہے اس ڈیفینیشن میں اگر آپ یہ کی ورڈ نہیں لکھتے تو آپ کے ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہے وہ ہے آپ کا ریٹارڈنگ فورس ریٹارڈنگ فورس کہتے ہیں مضاحمتی فورس کو اپوزٹ فورس کو مضاحمتی فورس تو یہ اس ریٹارڈنگ فورس کو ڈریک فورس کہا جاتا ہے اب اس کی اگزمپل کیا ہے اس کی اگزمپل یہ ہے کہ ایک گھاڑی ہے فل سپیڈ سے جا رہی ہو تو آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں گے تو آپ کو ایک مضاحمتی فورس کا سامنا کرنا پڑے گا اس فورس کو کہا جاتا ہے ریٹارڈنگ فورس اس ریٹارڈنگ فورس کو آپ ڈریک فورس کا نام دیں گے تو آپ سمپل لکھ سکتے ہیں ہینڈ آؤٹ آف آؤٹ آف کار تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو ایک ریٹارڈنگ فورس وہ فیز کرنی پڑے گی اس کو ڈریک فورس کا نام دیا جاتا ہے اب اس کے ساتھ میں دوسری اگزمپل دے سکتا ہوں اگر آپ اپنا ہاتھ پانی کے اندر پھیرتے ہیں تو تب بھی آپ کو ایک ریٹارڈنگ فورس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو ڈریک فورس کہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ فورس آپ کی اگر گھاڑی آگے کی طرف جا رہی ہے کار تو ریٹارڈنگ فورس آپ کی یا ڈریک فورس وہ آپ کی آپوزیٹ ہوگی آپوزیٹ ٹو دا ڈریکشن آف موشن وہ اس کے ہمیشہ آپوزیٹ ہوگی اب یہ کن فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں تو ڈریک فورس کو فارمولا ہے ایف ڈی اس ایکوال ٹو سکس پائی اٹا آر وی ڈی تو یہاں اس فارمولے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ یہ ایف ڈی نیز ڈریک فورس ہے ڈی ڈریک کو اور ایف فورس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ڈریک فورس تو اس میں یہ دیکھیں سکس پائی تو آپ کا یہ کونسٹنٹ ہے ادھر آگے آپ کا ویسکاوسٹی تو یعنی فرس فیکٹر آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسکاوسٹی کے اوپر جس کو پیٹا سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر سیکنڈ آپ کا یہ فیکٹر ہے سیکنڈ آپ کا آر ہے اس کو آپ ریڈیس آف سفیر کہہ سکتے ہیں یا سائز آف آبجک کہہ سکتے ہیں تو ایدھر میں لکھتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ سائز آف سفیر کیونکہ سائز جتنا بڑا ہوگا ریڈیس اتنا زیادہ ہوگا سفیر کا سائز جتنا بڑا ہوگا اس کا آر ریڈیس اتنا زیادہ ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں آر اور یہ تھرڈ فیکٹر آپ کو اس فارمولی سے پتا چاہ رہا ہے کہ یہ ویلوسٹی ہے کہ جنہیں آبجک جتنی زیادہ سپیڈ سے موف کر رہا ہوگا اس کی ریٹارڈنگ فورس اتنی ہی زیادہ ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں سپیڈ آف دی آبجک کے اوپر کرتا ہے فارمولی سے آپ کو یہ تینوں فیکٹرز جن پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یاد ہی میں سپیڈ آف آبجکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جتنی زیادہ سپیڈ سے آبجک موف کرے گا ڈریک فورس اتنی ہی آپ کو زیادہ فیس کرنی پڑے گی اس سے آگے چلتے ہیں سٹوکس لا کیا ہے آپ کا سٹوکس لا سٹوکس لا کسی کہتے ہیں تو سٹوکس لا کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹوکس لا اپلیکیبل کب ہوتا ہے سٹوکس لا کا فارمولا کیا ہے سٹوکس لا کا فارمولا یہی آپ کے سامنے لکھا ہو ہے اگر آپ ایک سفیر ہو اس کا ریڈیس آر ہو وہ کسی پرٹیکولر ویلاؤسٹی وی کے ساتھ موف کر رہا ہو ویلاؤسٹی وی ہو آبجکٹ کی اس کی وزکوسٹی ایٹا ہو اور اس کا ریڈیس آر ہو تو اس کی میں اس آبجکٹ کے اوپر جو فورس لگے گی اس فورس کو میں کہہ سکتا ہوں fd is equal to 6π ایٹا آر ویٹی یہ آپ کا بسیکلی سٹوکس لا ہے اوور آل یہ آپ کا سٹوکس لا ہے اب یہ کوسٹن ادھر یہ آتا ہے کہ یہ سٹوکس لا اپلیکیبل کب ہوتا ہے اور کب نہیں تو یہ اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں اس کی لیمیٹیشنز یہ ہیں یہ آپ ہر ایک کے اوپر ڈریک فورس کتنی لگتی ہے آپ یہ find out یہ فارمولا نہیں لگا سکتے کن کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ اس کی لیمیٹیشنز میں آ جائے گا spherical objects کے اوپر لگا سکتے ہیں کب جب وہ small velocity کے ساتھ move کر رہا اب یہ دیکھیں اب small velocity کے ساتھ ہی کیوں ایک تو spherical body ہوں گی تو اس کا particular radius بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا small velocity کے لیے کیوں کہا گیا کہ یہ applicable وہ اس لیے کہا گیا کہ آپ کی جو اس formula accordingly fd جو ہے drag force یہ directly proportion ہے v کے ساتھ v means terminal velocity کے ساتھ جب object زیادہ velocity کے ساتھ move کرتا ہے تو یہ velocity اس drag force کے proportional نہیں رہتی تو یہ لا بھی applicable نہیں ہو سکتا اسی لیے ہم کہہتے ہیں کہ جو آپ کا stocks لائے یہ آپ کا لگتا ہے کس کے اوپر spherical object کے اوپر اور جو آپ کی less velocity کے ساتھ یعنی وہ slowly move کر رہا ہو وہاں آپ apply کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم next lecture کو ڈس کس کریں گے اللہ حافظ